انڈین پریمیر لیگ 2022 کے مقابلے 26 مارت سے شروع ہوں گے انڈین پریمیر لیگ میں اس بار عیسان کی سن کے علاوہ بیہار کے چار اور کھلاریوں کا جلبہ دیکھنے کو ملے گا آئی پیل میں اس بار بیہار سے عیسان کی سن کے علاوہ سہواز ندیم، انونیہ سنگھ، انکول رائے اور آکاس تیب جیسے کھلاری بھی حصہ لے رہے ہیں اس بیڈیو میں ہم آپ کو بیہار کے کھلاریوں کی پوری جانکاری دیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی پیل کے اس سیزن میں سب سے مہنگے بیٹنے والے کھلاری عیسان کی سن کی 23 سال کے بسپوٹک بلیواج عیسان کی سن بھارتی ایک رکیٹ ٹیم کا بھی حصہ ہے وہ آئی پیل میں گجرات لائنس اور مومبائی انڈینس کی طرف سے کھیل چکے ہیں پٹنا کے رہنے والے عیسان کی سن نے آئی پیل کے 61 میچوں میں 98 ستک کے ساتھ 1422 رن بنائے ہیں آئی پیل میں ان کا سٹرائک ریٹ 136.34 کا ہے آئی پیل 2022 کے میگا آکشن میں مومبائی انڈینس نے انہیں باپس اپنیوٹی میں سامل کیا ہے مومبائی انڈینس نے عیسان کی سن کے لیے 15.25 کرو روپے کی بولی لگائی عیسان کی سن نے بھارت کے لیے 3 ونڈے اور 10 T20 میچ بھی کھیلے ہیں آئی پیل 2022 میں حصہ لینے والے بیہار کے دوسرے کھیلاری ہیں ساہواز ندیم بیہار کے مجھبھرپور کے رہنے والے ساہواز ندیم آئی پیل میں اس سے پہلے دلی کیپٹلز اور سنڈائجرز حدراباد کے لیے کھیل چکے ہیں آئی پیل کے 72 میچ میں ساہواز ندیم نے 48 وکٹ حاصل کیے ہیں 32 سال کے شاہواز ندیم نے بھارت کے لیے دو ٹسٹ میچ بھی کھیلا ہے دو ٹسٹ میچ میں ساہواز ندیم کے نام 8 وکٹ ہے آئی پیل 2022 میں شاہواز ندیم کو لکھناؤ سوپر جائنٹس نے خریدا لکھناؤ سوپر جائنٹس نے شاہواز ندیم کے لیے 50 لاکھ روپے کی بولی لگائی شاہواز ندیم کے علاوہ بیہار کے انونی سنگھ کا بھی جلوہ اس پار آئی پیل میں دیکھنے کو ملے گا انونی سنگھ بیہار کے بیسالی جلے کی سہدی بجرگ کے رہنے والے ہیں انونی سنگھ نے 2018-19 میں بجرہ ہزارے ٹروپی سے لسٹے ایک کرکٹ میں ڈیبیو کیا تھا ٹی ٹونٹی کرکٹ میں انہوں نے سال 2021 میں سید مستاقلی ٹروپی میں اپنا پہلا میچ کھیلا انونی سنگھ کے نام لسٹے ایک کرکٹ میں دس پکٹ ہے جبکہ فرسٹ کلاس اور ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بھی ان کے نام ایک ایک پکٹ ہے انونی داہینے ہاتھ کی تیج گین باز ہیں اس کے علاوہ داہینے ہاتھ سے بلے بازی بھی کرتے ہیں انونی سنگھ کے لیے آئی پیل 2022 میں راجستان رویلز نے بولی لگائی راجستان رویلز نے انونی کو 20 لاکھ روپے میں خریدا بیہار کے روتاس چلے کے ڈہیری کے بڑی گاؤں کے رہنے والے 25 سال کے آکاس تیب اس وار آئی پیل میں حصہ لیں گے آئی پیل 2022 میں لگاتار وقت دوسرے سال آر سی بھی کی طرف سے کھیلیں گے مول روپ سے بیہار کے رہنے والے آکاس تیب بنگال کی طرف سے رنجی کھیلتے ہیں وہ پچھلے 12 سال سے بنگال میں ہیں 2021 میں وہ پہلی بار آر سی بھی سے جڑے تھے آر سی بھی نے انہیں ایک وار پھر ان کے بیس پرائس 20 لاکھ روپے میں خریدا ہے آئی پیل 2022 میں بھاگ دینے والے بیہار کے پاس میں کھیلاری ہیں انکول رائے بیہار کے سمستری پرجلے کے روسرا کے بھیڑھا گاؤں کے رہنے والے انکول رائے نے سال 2005 سے ہی کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا تھا بیہار میں بہتر سویدھا نہیں ہونے کے کارن وہ ہجھار کھنٹ چلے گئے جہاں انہوں نے کرکٹ ایک ایڈمی میں اپنے کھیل کو نکھا رہا 23 سال کے انکول رائے ایک آل راؤنڈر ہیں جو بائے ہاتھ سے بلے واجی کرتے ہیں اس کے علاوہ بائے ہاتھ سے سپن گیند واجی بھی کرتے ہیں انڈر 19 ملڈ کپ میں بھارت کے لیے کھیلتے ہوئے انہوں نے شاندار پردرسن کیا تھا مومے انڈیانز کے لیے کھیلتے ہوئے انہوں نے ایپیل کے ایک میچ میں ایک پکٹ لیا ہے انکول رائے کو ان کے بیس پرائس 20 لاکھ روپے میں کولکتا نائٹ رائیڈرز نے کھریدا ہے